چوبیس لاکھ کی ایک اچھی گاڑی بھی آ جاتی ہے لیکن سائیکل میں ہی اتنا پیسہ کیوں لگایا گیا؟ میرے خیال میں گاڑی سے یا موٹر بائک سے سائیکل ہزار درجے بہتر ہے دو انگیوں سے بھی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اتنی یہ ہلکی بائک ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین ڈل باکستان سے میں ہوں آگاہ حیدر میرے ساتھ ہیں فیصل شبیر صاحب سائیکلنگ کا بہت شوق ہے اور شوق کی یہ حد ہے کہ جو میرے پیچھے آپ سائیکل دیکھ رہے ہیں یہ چوبیس لاکھ کی سائیکل ہے سر یہ اتنی مہنگی سائیکل یہ کیسے افورڈ کر لے پیسے نیچرل چی بات ہے جیسے گاڑیوں میں ہوتا ہے یا موٹر بائکس میں ہوتا ہے لوگ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ بہتر چیز افورڈ کر سکیں وہ تو ایک نیچرل سائیکی ہے ہر کوئی پریفر کرتا ہے کہ اس کے پاس بہتر سے بہتر چیز ہو یہ تو ساری افورڈی بیلیٹی کی بات ہے کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اور کسی کا آپ شوق ہے آپ کو یہ روڈ بائک ہے جو کہ دنیا کی سب سے پاپولر اور مہنگی ترین سائیکلز میں شمار ہوتا ہے اس کا اس کا نام ہے پینرلو ڈاغما ایف ٹولف یہ ساری کاربن کی بنیلی ہے سب سے بڑا اس کا پلس پوائنٹ یہ کہ اس اس ویری لائٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں دو انگیوں سے بھی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اتنی یہ ہلکی بائک ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ لائٹ پیٹ ہونے کا کہ اس سے آپ کو سپیڈ بہتر مل جاتی ہے اس میں گیر سسٹم سرم لگا ہے اس میں گیرس بسیکلی الیکٹرونیکلی شفٹ ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہینڈل بار پر یہ گیرس کے بٹنز لگے ہیں یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے جب اس کو پریس کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گیرس چینج ہوتے ہیں اور اگر اسی کو ادھر سے اپلائے کریں تو یہ بریک اپلائے ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر اس کو گیرس کو اوپر یا نیچے کرنا ہے تو سمپل یہاں سے اس کو بٹن کو ہلکا سا پریس کرنا ہے ہلکا سا پریس کرتے ہیں اور یہ سارے گیرس چینج ہو جاتی ہیں اگر ان دونوں بٹنز کو اکھٹا تمائیں تو یہ اوپر کے بھی گیرز چینج ہو جاتے ہیں یہ ایک بیٹری ہے جو کہ ری چارجیبل ہے جس کو مہینوں بعد چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اتر وائز نارملی یہ گیرز چینج کرنے میں اور وریکس لگانے کے لیے بڑی ہیلپول ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا اسی طرح ایک بیٹری یہ آنپر کے لیے بھی لگی لیے گیرز شفٹنگ کے لیے اور یہ بھی اسی طرح اس میں سے ایڈنٹیکل بیٹری ہے جو کہ جی موو ہو جاتی ہے یہ پیڈلز اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہیں کہ ان میں جو سپیسیفکلی شوز آتے ہیں جو اس میں فکس ہو جاتے ہیں کہ جب سائیکلز زور لگاتا ہے تو وہ جب ادھر سے بھی چل رہا ہوتا ہے تو یہاں سے بھی زور لگا کے اوپر لے کے جاتا ہے تو میکسیمم پاور یوٹیلائزیشن ہوتی ہے سائیکلز کی دیورنگ سائیکلنگ اس جگہ پہ جنب یہ بائک کا کمپیوٹر لگتا ہے جو آپ کو سارے پیرامیٹرز دے رہا ہوتا ہے سپیڈ، ڈائریکشن، ہارٹ ریٹ، ڈسسنس کورڈ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے جی پی ایس اینیبر آپ کو یہ سنسر نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے کیڈنس میزر کرنے کے لیے کیڈنس سائیکلنگ میں وہ چیز کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی آرپی ایم والا کام ہے کہ آپ کتنی تیزی سے پیڈل چلا رہے ہیں یہ سنسر اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس کی سپیڈ میزر کرسکیں کہ سپیڈ کیا آ رہی ہے جب ہم سائیکل چلا رہے ہیں یہ بتائیں کہ اس کے جو ٹائر ہیں یہ کس کمپنی کے ہیں یہ زپ کے ٹائر ہیں زپ اور جو ان کا موڈل ہے 303 these are the best ٹائرز in the world for سائیکلنگ especially جو روڈ بائکز میں یوز ہوتے ہیں اور یہ بھی کاربن کے ہی بنے ہوئے ہیں they are not metallic tires آگے اور پیچھے دونوں میں ڈسک بریکز لگی ہوئے ہیں which are very effective کہ جیسے ہی اگر آپ بریک کرتے ہیں یہ فوراں رک جاتی ہے جتنے دسنس پہ آپ چاہتے ہیں یہ بیسیکلی یہ بھی الیکٹرونک کے لیے پاورڈ ہوتی ہیں جس میں آپ کو زور ہلکا سا لگانا پڑتے ہیں اور بریکز ہی طرح سے آپ اس کو اس سائیکل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پینرلو ڈاغما ایف ڈیلف کو کہ یہ سائیکلز میں روز رائس ہے یعنی یہ ہینڈ کرافٹیڈ اور اتنی خوبصورت بھائک ہے کہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ یہ چلائے اور انجوائے کرے اس کی رائیڈ کو اس کی سیٹ جیسے سے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اس کی ویٹ اس میں جو گیپ رکھا ہے تاکہ جتنی زیادہ کمفرٹ اس میں دیکھنے میں بڑی ہارڈ لگتی ہے لیکن سائیکلنگ کے دوران اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے کمفرٹیبل سیٹ ہے یہ بہت ضروری ہے جب بھی آپ سائیکل خریدتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اس میں خریدتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ سائیکل کا فریم سائز آپ کی ہائٹ کے مطابق ہو اور چلاتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی سیٹ کی ایجسمنٹ بلکل ٹھیک ہو اور سر اس کے پارٹس پاکستان میں پاکستان میں اس کے پارٹس بالکل پاکستان میں اس میں یہ کہ امپورٹ کر کے مغانے پڑتے ہیں لیکن یہ اویلیبل ہو جاتے ہیں یہاں پر لہور میں یہ واحد بائک ہے جو کہ اتنی کوسٹ کی اور اتنی اچھی کالیٹی کی بائک یہ ایک بیسٹ بائک ہے اس کی میکسیم سپیڈ تقریباً سکتی کلومیٹر پر آر تک ہو سکتی ہے فر اتر سورٹ دیوریشن لیکن ابوب ففٹی تو ایٹ اس ویری نارمل کہ آپ چلا سکتے ہیں چوبیس لاکھ کی ایک اچھی گاڑی بھی آ جاتی ہے لیکن سائیکل میں ہی اتنا پیسہ کیوں لگایا گیا میرے خیال میں گاڑی سے یا موٹر بائک سے سائیکل ہزار درجہ بہتر ہے کہ کم از کم پرسنلی آپ کی ہیلز بہتر ہوتی ہے سائیکلنگ سے سب سے بہتر کارڈیو ایکسرسائز اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور یہ ہر عمر کے لیے یکسہ مفید ہے مدلہ بے ایک دس سال کا بچہ بھی اس کو بڑے شوق سے چلاتا ہے ہمارے گروپ میں ہی اسرہ کے بھی ہیں جو آٹھ سال کے بچے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور ستر سال کے بھی میں کہوں گا نوجوان ہیں ہمارے ساتھ جو سائیکلنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میز بار آگاہ حیدر کو اجازت دیں نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ